براؤڈ شیٹ سکینڈل میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کعوے مساوی کی کمپنی کو نیب حکام نے ان ریکاوریز قیمت میں بھی ناجائز طور پر کمیشن کی ادائیگی کی جو کبھی ہوئی ہی نہیں اور پھر پاکستان کو برطانوی عدالت کی طرف سے آئید کردہ جرمانی کی رقم پر مارکب بھی ادا کرنا پڑا ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ براؤڈ شیٹ کے ساتھ شراکت کے نتیجے میں نیب کی جانب سے جو 98 فیصد رقم اس کے خاتے میں دکھائی گئی ہے وہ نیب نے کبھی ریکاور ہی نہیں کی اور نہ ہی ایسا کیا جانے کا کوئی امکان بھی ہے کیونکہ کچھ کیسز میں ملزمان کو بری کیا جا چکا ہے جبکہ دیگر کیسز کے فیصلے ابھی تک سامنے نہیں آئے اصولی طور پر بیرون ملک منتقل کی گئی نایدائز دولت پاکستان واپس آنے پر ہی اس میں سے کمیشن براؤڈ شیٹ کو ملنا چاہیے تھا لیکن نیب کی گفلت کے باعث محض کیسز کے انشان دہی اور خیالی ریکاوریز کی بنیاد پر ہی براؤڈ شیٹ کو اربوں روپے ادا کر دیے گئے نیب ریکارڈ کے مطابق براؤڈ شیٹ کو دیا گئے بیس ملن ڈالر سے زائد شریف فیملی سے امکانی ریکاوریز کے خاتے میں دکھائی گئے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور ایڈمین اور ریٹائر منصور الحق کے ساتھ جوڑے شخص جمیر انساری کے کیس میں براؤڈ شیٹ نے نیب کو معلومات فراہم کی تاہم اس نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی نیب کی جانب سے معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کیے جانے کے بعد جب براؤڈ شیٹ کمپنی نیب کے خلاف برطانوی عدالت گئی تو جج نے اس کیس میں ممکنہ طور پر ریکاور ہونے والی رقم کا بیس فیصد بھی نیب کے خاتے میں ڈال دیا خیال رہے کہ مشرف دور میں سیاسی انجنرنگ کے بعد آفتاب احمد خان شیرپاؤ کو نیب نے بری کر دیا تھا حالانکہ براؤڈ شیٹ نے شیرپاؤ کا ویرون ملک تین ملین ڈالرز کے آقاونٹ کا سراغ لگا لیا تھا جہاں تک سابق وزیراعظم نوازشریف کا تعلق ہے تو وہ براؤڈ شیٹ اور نیب کی تحقیقات کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھے اساسا ریکاوری کمپنی براؤڈ شیٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی شک نمبر چار کے تحت نیب پابند تھا کہ وہ ریکاور کردہ رقم سے کمپنی کو بیس فیصد حصہ ادا کرے چاہے سراغ لگانے میں کمپنی کا کوئی کردار ہو یا نہ ہو علاوہ زین لندن کی عدالت کے جج نے براؤڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ چونکہ ریکاوری پرانی تاریخوں میں ہوئی تھی لہٰذا اس کے ساتھ سود کی رقم بھی ادا کی جائے یوں 21.6 ملین ڈالر کے ساتھ سود کی اضافی رقم بھی ادا کی گئے حالانکہ جو ریکاوری نیب نے کی تھی وہ اس رقم کا معمولی حصہ تھی کیونکہ پانچ لاکھ ڈالر صرف کمیشن قبط میں ادا کیا گئے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ براؤڈ شیٹ کو جن کیسز میں بیس فیصد کمیشن دیا گیا تھا وہ شون گروپ سلطان لہ خانی فوزی قاسمی اور لیفٹنیٹ جنرل ریٹائر زاہید علی اکبر کے تھے سونے پر سوہا گئی ایک مسکورہ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کنیب کو بیس فیصد کمیشن کے ساتھ مارک اپ بھی ادا کرنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا